اسلام علیکم آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے بی بی سی نیوز چینل جو کہ بریٹیش بروڈکاسٹ کوپریشن ہے جس کا پرانا نام جو تھا وہ تھا بریٹیش بروڈکاسٹ کمپنی ایل ٹی دی جس کو انویٹ کیا تھا جون ریٹ نے 1922 کے اندر 14 نومبر 1922 میں اس کی فرس ٹرانسمیشن لانچ ہوئی تھی سٹیشن ٹو ایل او سے جو کہ ورلڈ لارجسٹ سیکنڈ لارجسٹ ریڈیو سٹیشن ہے جو اپنی نیوز کو ریگولیرلی ریگولیٹ کرتا ہے یوکے میں ہسٹری کے بات کرتے چلیں تو 1929 میں اس کی فرس ٹرانسمیشن سٹارٹ ہوئی تھی جون سٹوڈیو سے 1936 میں اس نے اپنا جو بی بی سی نے اپنا جو ڈسپلی تھا جو ریزولیشن تھی وہ ایچ ڈی میں کنورٹ کی تھی 1948 میں فرس ٹرانس سپورٹ ٹرانسمیشن جو تھی وہ اون ائر ہوئی تھی 1953 کے اندر انٹرویو ہوا تھا کوئن ایلیزبیت کا جس کی وجہ سے جو ویور شپ تھی چینل کی وہ بہت زیادہ انکریس ہو گئی تھی جو ویور شپ تھی وہ ٹونٹی سیون میلین تھی اور جو لیسنر شپ تھی ریڈیو میں وہ الیون میلین تھی 1963 میں ایک پروگرام لاؤنچ ہوا جس کا نام تھا ڈاکٹر ہاؤ یہ بیسیکلی ایک بریٹیش سائنس فکشن ٹی وی سیریز تھی جس کی وجہ سے بی بی سی نے بہت نام کمایا 1967 میں اس نے اپنی بی بی سی نے کلر بروڈکاسٹنگ سٹارٹ کی 1991 میں بی بی سی کی ویب سائٹ لاؤنچ ہوئی جس کا نام تھا www.bbc.com کسی بھی چینل کو چلانے کے لیے اس کی آئیڈیالوجی یا پھر اس کی پولیسیز بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے اسی طرح بی 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 سی کی جو آئیڈیالوجی تھی وہ تھی to inform the people, to educate the people, to entertain the people اب inform کیا کرنا تھا کہ ہمارے اردگرد کیا ہو رہا ہے what is happening around us کوئی بھی خبر کسی بھی ایونٹ کے ریلیٹڈ ہو یا کوئی گائیڈلینس پروائیڈ کرنی ہو یا کوئی awareness دینی ہو تو بی بی سی اس میں اپنا اہم کردار ادا کرتا ہے to educate مطلب جو ہمارے quiz پروگرامز ہوتے ہیں motivate کرنے کے لیے fiction, science یا پھر art channel بھی اس میں آتا ہے entertain کی بات کریں تو جیسے American ideals Indian ideals, traumas یا comedies بغیرہ بی بی سی کے تین سیکٹرز ہوتے ہیں radio, television and online website سب سے پہلے ہم ریڈیو کی بات کریں تو اس کے اندر 11 station ہوتے ہیں 1922 میں launch ہوئی اور یہ زیادہ تر یوکے میں پائے جاتا ہے اور اس کے کچھ station جو ہے وہ Asian countries کے اندر بھی ہیں television کی بات کریں تو television کے 10 station ہے جو کہ 1932 کے اندر launch ہوئے اور یہ television جو ہے اس کے اندر بچوں سے لے کے بڑھے تک جو لوگ بڑھاپے میں چلے جاتے ہیں ان تک بھی channel ہیں تاکہ وہ entertain ہو سکے online website کے بات کریں تو 5 webs ہیں جو کہ 1996 کے اندر launch ہوئی سب سے پہلے c, b, b, c weather, sport, i play وغیرہ اس کے علاوہ جو b, b, c ہے وہ ایک multiple language جو ہے وہ provide کرتی ہے صرف ایک یا دو languages provide نہیں کرتی ہے services کی بات کریں تو b, b, c radio and b, c television کی services کی بات کریں تو b, b, c جو ہے اس کے 5 channel ہیں UK میں radio 1 جو ہے اس کے اندر music اور entertainment کی بات ہوتی ہے radio 2 کے اندر جو ہے جو بھی بات ہو وہ زب سے زیادہ سنا جاتا ہے اس کے listenership جو ہے وہ بہت زیادہ high ہے radio 3 کی بات کریں اس کے اندر music, classical اور jazz زیادہ سنا جاتا ہے radio 4 جو ہے اس کے اندر current affair, dramas اور comedy کی بات ہوتی ہے وہ زیادہ display ہوتا ہے radio 5 کے بات کی جائے تو یہ 24 hour جو ہے اپنی news services جو ہے وہ provide کرتا ہے اور یہ live transmission دیتا ہے b, c television کی بات کریں تو اس کے اندر کچھ channels آجاتے ہیں جیسے b, c1, b, c2, b, c3, b, c4, b, c parlement, b, c news channel اور اس کے علاوہ اس کے دو چینل ایسے ہیں جو خاص children channel ہے بچوں کے لئے ہیں that is c, b, c and c, b, b's finance کی بات کریں تو یہ largest budget جو ہے ڈوکے میں 4.3 billion ڈالر جو ہے وو b, c earn کرتی ہے جو revenue اس کا generate ہوتا ہے وہ اس طرح ہوتا ہے کہ ہر subscription جو ہے وہ pay کرتا ہے اس کو subscribe کرتا ہے then وہ اس کے available ہوتا ہے اس لوگ ان لوگوں کے لئے جو اس کو دیکھنا چاہتے ہیں devian of programs کے جو b, c پہ ہمیں کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ دیکھنے کو ملتی ہیں سب سے پہلے ڈاکومنٹریز میکزینز نیوز پروگرامز کرنٹ افیر پروگرامز چلڈرن پروگرامز سپورٹ پروگرامز میوزک پروگرامز ڈراماز اینڈ پلی ٹی وی فلمز اس کے علاوہ بی بی سی ہمیں جو ہے وہ لائٹ انٹرٹینمنٹ پروگرامز بھی پروائیڈ کرتا ہے جس کے اندر کومیڈیز گیم شوز ورائیٹی شوز اور ڈراما ڈراماز یا سوپ اپراس وغیرہ آ جاتے ہیں